اللہ الرحمن 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 السلام علیکم گزرستہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کفار مکہ کے لشکر کے بارے میں کہ غزوہ اہد کے لئے وہ کس طرح سے مکہ سے نکلا اور کیا صورتحال تھی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے مدینہ کے لشکر کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی غزوہ اہد کے آغاز میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلید بن نومان کے خط کے ذریعے سے کفار کے سرگرمیوں کا علم ہو گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی تیار کی جو کہ کفار مکہ کے لشکر کے جسوسی کیے ہوئے تھا اور ان کی نگرانی کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سرگرمیوں سے مطلع کرتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کے جب بقائدہ غاز کر ٹائم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے مشاورت کی کہ آیا مدینہ کے اندر ہی رہ کر اپنا دفاع کیا جائے یہاں کے ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر اپنا دفاع کرنا چاہیے تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشاورہ مانگا تو صحابہ کرام کے ایک جماعت کا یہ مشاورہ تھا کہ مدینہ کے اندر ہی اپنے آپ کو کلاب بھن کر لیا جائے اور مدینہ میں رہ کر اپنا دفاع کیا جائے جن میں عبداللہ بن عبی جو راس المنافقین تھا وہ بھی اس رائے کے لیے اتفاق کر چکا تھا اور جو منافقین تھے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے بلکہ ان کا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو جنگ کی سختیوں سے اور قتال کی سختیوں سے بچانا چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے اس رہ دفاع کیا تھا جبکہ جید صحابہ جن میں حضرت حمزہ بن عبدالمطلب شامل ہیں وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نکل کر کفار مکہ کو روکنا چاہئے اور انہیں مدینہ کی طرف بڑھنے مدینہ کی طرف ان کی پیش قدمی کو روکنا چاہئے جب صحابہ کی یہ رائے ہونے کی وجہ سے ہمیں مدینہ سے باہر نکلنا چاہئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فیصلہ کیا کہ مسلمان مدینہ سے نکل کر آگے بھڑ کر کفار مکہ کا مقابلہ کریں گے لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اور مدینہ سے باہر نکلنے کے لئے مسلمانہ رتیاری کا آغاز کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو تین حصوں میں تقسیم کیا ایک دستہ محاضرین کا تھا جن کے سرطار حسب بن عمیر تھے اور باقی دو جو پار تھے وہ قبیلہ اوس اور خزرج کے تھے قبیلہ اوس کی جو کمان تھی وہ حضرت عسید بن حزیر کو دی گئی اور قبیلہ خزرج کے جو سپاہی تھے ان کی جو کمان ہے وہ حبابی منظر کو عطا کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس فوج کو ان حصوں میں تقسیم کیا لشکر میں ایک سو سپاہیوں اور پچاس شاہ سوال کی تعداد شامل تھی مدینہ کا انتظام و انسرام ابن عمی مکتوم کے ہاتھ چونپا گیا اور سفر کا آغاز کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ بن ماز اور ساتھ بن عبادہ آگیا گل چل رہے تھے اور اس غزبہ احد میں دو ایسے افراد تھے جن کو صغر سنی کے باوجود یعنی کم عمری کے باوجود جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ان میں ایک رافع بن خدیش اور دوسرے سمرہ بن جندب تھے احد کی طرف سفر جائی تھا اس دوران جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر کے سار شوت کے مقام پر پہنچے تو عبداللہ بن عبای جو کہ منافق تھا اس نے اس بات کا بہانہ بناتے ہوئے کہ ہماری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا اور دوسرے افراد کی رائے کو فوقیت دے کر مدینہ سے باہر نکھ کر جنگ لڑنے کو ترجیح دی گئی ہے لہٰذا اس نے ایک پراباگنڈا کیا اور اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا لہٰذا مسلمان کی جو تعداد جو پہلے ایک ہزار تھی اب سات سو رہ گئی تھی عبداللہ بن عبای کا ایسا کرنے کا مقصد مسلمان کے حوصلوں کو پست کرنا تھا کہ جب ایک پر جوش محول بنا ہوا ہے تو اس وقت پر پیچھے ہٹنا دوسرے بہت سے صحابہ اور بہت سارے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرنا تھا اور یہ ایک بقائدہ پلیننگ تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور ان کے ساتھ جو صاحب ایمان تھے انہوں نے بھی اپنے سفر کو جاری رکھا اور خود کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیمپ لگایا اور وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس افراد کی ایک ٹیم تیار کی مقرر کی جو کہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں کام کر رہی تھی اور ان پچاس افراد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی جانب جو پہاڑی تھی اس پر تائنات کیا اور ان سے کہا گیا کہ کسی بھی صورت میں وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ مہمنا پر جو لشکر تھا اس کی قیادت حضرت منظر بن عمر کر رہے تھے اور مہسرہ کے لشکر کی قیادت زبیر بن عوام کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے پیش نظر ایسی جگہ کا انتخاب کیا تھا جس کے پشت پر بلند و بالا پہاڑ تھا جہاں سے حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پچاس تیر اندازوں کو تائنات کر دیا تھا اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچی جگہ سے اونچی کی طرف حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے جبکہ اونچی جگہ سے نیچے حملہ کرنا آسان ہوتا ہے یہ تھی دونوں لشکروں کی پوزیشن اور ان کے پڑاؤں کا مقام اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بقاعدہ جنگ کا اور بقاعدہ جنگ کے واقعات کا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بودھ لیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ